السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بار ربی الاول یہ وہ دن تھا جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواز متحرہ بیوہ ہو گئی یہ وہ دن تھا جب صحابہ اکرام سے شدت گم سے گشت کھا کر گل گئے اور یہ وہی دن تھا جب دشمنوں کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے لہٰذا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہمارا نفاق بھی اب امت پوشیدہ رہے گا تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں میں انتشار فیل آیا جائے عید ملادن نبی ایک بدت ہے یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے ایسا کرنا نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کو ٹھیک سے پڑھیں گے تو آپ کو عید ملادن نبی کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا اگر بدت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو قرآن میں یہ آیت آتی ہے کتنا ہی عمل کرو لیکن جہنم کے اندھن بننے والے ہیں تو لہٰذا اگر اپنے عمال کو قبولیت تک پہنچانا ہے تو سنت رسول کو تھامیں اور دین میں ہر نئی بدت سے بچیں نئے عقیدے سے اعراض کریں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیحت تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خدبہ دیا جو کی آخری خدبہ تھا اور فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کے کتاب کی بات ہے سب سے بہترین طریقہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے بہترین کام دین میں اجاد کردہ چیز ہے اور ہر اجاد کردہ چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹکانہ جہنم کی آنگ ہے ایک خدبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور پھر آگے فرمایا میں تمہیں دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رہو گے کتاب اللہ و سنت ہی اللہ کی کتاب اور میری سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیحت تھی آپ کی امت کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری وسیحت اور نصیحت کی وہ بدت کے تعلق سے کی کہ بدت مت کرنا میرے اس دین میں دین نے بدت کر لیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس تعلق سے قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں تو ملوث نہ ہو جائے اور کہیں دردناک عذاب تو نازل نہ ہو جائے اب ہم ذرا سوچیں ملاد تو بہانہ ہو گیا ہے نوجوانوں کے لئے اصل میں میوزک لگا کر ناچنا ہے کیا یہ سچے عاشق رسول ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانہ میوزک کو حرام کر دیا اور ہمارے مسلمان نوجوان اس کو ہی عام کر رہے ہیں وہ بھی ان کی محبت میں جبکہ ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تمام سنتوں پر عمل کریں فجر کی دو رکعات سنت پڑھیں مرد داری رکھیں عورتیں پردہ کریں روزہ رکھیں مسواق کریں اس طرح تمام سنتوں پر عمل کریں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر محبت کریں عید ملاد کی حقیقت یہی ہے کہ ہم کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے ایسا کرنا بلکل درست نہیں ہے بدت میں شمار ہوتا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین اس ویڈیو کو جتنا ہو سکیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ایسے کئی مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں جنہیں یہ پتا بھی نہیں ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہیں ہر اچھا کام صدقہ ہے اور اللہ اس کا عجر و سواب خوب دیتا ہے جزاک اللہ و خیرن